چلتے دوستو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ہم علمہ اقبال اوپن انیورسٹی میں آن لائن اپلائے کس طرح کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں انٹرفیس پر آگیا یہ میں نے سرچ کیا کورس ریڈیسٹرشن یہاں پر ڈارک جا گیا دوستو یہاں پر آپ کورسیں دیکھیں میں نے اس کو ریڈیسٹر کر دیا اب یہ جا رہا ہے میرا انٹرفیس آگیا میرا پروفائل ہوم پیج جو آگیا اب یہاں پر میں ای میل پر میرا لنک آگیا آن لائن اقبال کا جو پہر میں نے اکاؤنٹ ریڈیسٹر کیا ہے اس کو میں کلک کروں گا تو بارے پی لائن ہو جائے گا تو لائن اور پین میں نے کلک کیا اب یہاں پر انگلیش آگیا تو یہاں پر میں اپنے نیشی جس ہی میل سے جس پاسورٹ سے مجھے لاغن کیا گیا ہے میرا پروفائل جو بن گیا اس پروفائل کو میں نے اوپن کر دیا اب میرا یہ ویریفائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کر دیا اب یہاں پر میں نے اوپن کر دیا تو یہ لوڈنگ ہو رہا ہے اب آپ کو دیکھانا چاہوں گا کہ لوڈنگ ہو رہا ہے اور یہ میرا پروفائل آگیا یہ میں پیس اچھو نہیں کرسکتا تو یہ یہاں پر میں نے انرونمنٹ اوپن ہو گیا میں نے اپنا انرونمنٹ اوپن گیا تو یہاں پر پاسورٹ اور جو یونیورسٹی کی طرف سے یوزر ای ڈی اور پاسورٹ دی جاتی ہے تو وہ میں نے سائنن کر دیا اب یہاں پر میں نے اوم پیج انٹرفیس آ گیا اب کورس رڈیسٹریشن پر میں کلک کروں گا ٹھیک ہے تو یہ رڈیسٹریشن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس تارے کا انٹرفیس ہوگا تو یہاں کورس رڈیسٹریشن پر کلک کریں تو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے آپ کو ایک انٹر فیس جس میں آپ کو لکھا ہوگا کہ یہاں پر آپ نے سرچ پر کلک کرنا ہے تو سرچ پر آپ یہاں کلک کریں گے کونسا سمسٹر ہے کونسا جو پروگرام ہے آپ کا کونسا سمسٹر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے سرچ کی اب یہاں پر آگے ایک دو تین چھار تو میں نے دو پر کلک کر دیا دو اب میں کلک کروں ہوں یہاں پر آپ نے آگیا ایڈ نیو ریکویسٹ جو نیا ایمپلیکیشن فارم بڑھنا چاہتے ہیں ایڈمیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے تو اب یہاں پر آگیا یہ اب اس پر میں نے اپنے بوکس سیلیکٹ کرنے تو یہ سارے بوک آگیا یا یا یو کی طرف سے جتنے بوکس ہیں یہاں پر یہ بوکس ہیں اس بوکوں میں میں اپنے سیلیکٹ کروں گا تو میں یہاں پر چھا دو سیلیکٹ کروں گا اور یہ آپ غلط سیلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کو نمبر دیں گے اس پر آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو میں نے اس کو دو کو سیلیکٹ کر دے اب میں یہاں پر جاتا ہوں یہ مرپلگا میں سیکنڈ سمسٹر ہے کیریر بیچ چودہ ایرس ایڈوکیشن اس بیچی تو یہاں پر یہ پورا ڈیٹیلز دیتا ہے آپ کا اور اب یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تو ایک بالیت یہ میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اپنے لئے تو بنی جائے جاتا ہوں یہ میں چار سو سیلیکٹ کیا اب توڑی سی اس میں کنفیوجن یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ چار سو تھی سیلیکٹ کیا کنفیوجن یہ ہے کہ یہ پروبلم آ رہی ہے تو دوستوں بہت ہی سیمپل طریقہ ہے اب اس میں سے میں آپ کو کلک کر کے دیکھا ہوں گا یہ پروبلم آ رہی ہے تو کلک اسلامیت میں نے کلک کیا اسلامیت میں نے لے لیا اس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے پلیس سیلیکٹ نائن ہیرز یہ پروبلم جو ہے اس طرح ہے کہ آپ نے دو سبجکٹ سیلیکٹ کرنے اور دو سیلیکٹ کریں گے تو آپ نیو کورس پر جائیں گے یہ میرا بی ای سیکنڈ سمیسٹر ہے میں نے ان کے لئے اپلائی کیا ہے تو بی ای سیکنڈ سمیسٹر میں اپلائی کرتا ہوں یہاں پر یہاں بکنگ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے تو یہاں میں اے آئی او یو یہ میں لیکن جو زین تھی یہ چار سو بات آٹی یہ بھی نہیں ہو رہا آپ آپ دو سبجکٹ سیلیکٹ کریں تو پھر وہ آٹومیٹک لاب کو پانچ سبجکٹ میں لے آئیں گے تو یہاں پر میرا جو پروسس ہے یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے میں ایڈ کورس کر رہا ہے ایڈ کورس کر دی ایڈ کورس کے بعد یہ آ رہا ہے یہاں پر نیچے دیکھیں آپ کمپلیٹری انگلیش بزنس میتمیتکس یہ کورس اب میں سیلیکٹ ہو گئے تو یہ پانچ بکس ہے اس میں سے یہ پانچ آ چکے ہیں تو میں اسلامیت پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کون ساتھ ہے آپ کورسے دیکھیں یہ سیلیکٹڈ کورسز اب چار سو سینٹس میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھ لے یہ پہ جو ہے ٹوٹل آپ نے کیا اتنے پہ کرنے ہوگے چار آزار ایک سو ڈیو فیز جو ہے وہ آپ کو پانچ آزار ایک سو یعنی لیٹ آپ دیکھ کریں گے تو آپ کو پانچ آزار ایک سو پہ کرنے پڑیں گے تو یہاں یہ میرا ڈسکرپشن ہے اس پر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پروسس میرے ساتھ آیا ہے اب یہاں اس کو اسلامیت کے میں نے کلک کیا اسلامیت کو جب میں کلک کروں گا تو یہاں غور سے دیکھیں میں نہیں چاہے دیتا ہوں تو یہ سب میٹ کرتا ہوں سب میٹ میں نے کر دیا اب غور سے دیکھ لیں یہاں پر یہ آگیا میرا پرنٹ جو کہ اب مجھے اٹومیٹک کتنے بکس دیئے گئے ہیں یہاں پر چار بکس مجھے پانچ بک مجھے یہاں پر پروائیٹ یعنی پانچ پیپرز ہوں گے سکڑ سمیسٹر جو پانچ پیپرز ہوں گے یہ آگئے ہیں تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں تھوڑا سا لوڈنگ ہو رہا ہے یہ انٹرفیس آگیا یہ پرنٹ ویو میں انوائس پرائی کرتا ہوں تو یہاں پر میں نے کلک کیا یہ دیکھ لیا میرا جو پرنٹ انوائس یہ اب آگیا پی ڈی ایف نا ڈاؤن لوڈ ہو جائے سے دیکھ لیں چار چودہ سو چوبیس چودہ سو انتیس چودہ سو تیس چودہ سو ایک تیس چودہ سو سانتہ یہ سیلیکٹڈ کورس یہ بک مجھے اب فرام کی جائیں گے علم اخبال کی طرف سے تو یہ چار بک سے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کی کون کون سے بکے اور اس کا جو اسائیمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اپلوڈ کروں گا یہ اسائیمنٹ اس کے یہ ہے تو بی اے سیکنڈ سمسٹر یہ چار بک سے چودہ سو چوبیس انہتیس تیس تکتیس آن لائن راڈی سٹریجن بلکل سیمپل طریقہ ہے یہ میں نے کر دیا یہ آپ کو دکھایا چالان فیس کیتنا ہے یہ انوائس انٹم انٹم ہے سپرنگ تو اب وہ اور اسے اگزام تو انٹم میں نے یہ سے رکھ کیا نبیان پر آپ اور سے دیکھ لیں یہ چالان فیس اس کو میں بینٹ پر پی کروں گا چارہ زرک تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگ جائے چینل کو سیسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ